کیا شرجیل خان ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے شایقین کرکٹ کے نزدیک اس وقت اس سے دلچسپی بھرا دوسرا کوئی سوال نہیں ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ شرجیل خان کی واپسی کے مخالف کھلاڑیوں، سابق کرکٹرز کا دباؤ، شرجیل خان کی فٹنس، چیف سیلیکٹر مصبولہ کا پوائنٹ آف ویو، کراچی کنگز کی کپتان عماد وسیم کا موقف اور پی ایس ایل فائف میں شرجیل خان اور دیگر اوپنرز کی کارکردگی پر مبنی یہ خصوصی رپورٹ خاصی حد تک اس حوالے سے صورتحال کلیر کرانے میں آپ کی مددگار ہوگی کہ شرجیل خان پاکستان ٹیم میں واپسی کے کتنے قریب ہیں شرجیل خان اس پارٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی پاداش میں دھائی سالہ پابندی مکمل ہو جانے کے بعد کرکٹ میدانوں میں واپس آ چکے ہیں پی ایس ایل کھیلنے کے بعد ان کا اگلا بڑا حدف بین الاقوام کرکٹ ہے شرجیل خان کے لیے پی ایس ایل فائف اگرچہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی لیکن دھائی سال کرکٹ سے دور رہنے کے بعد انہیں جس احتماط کی ضرورت تھی وہ بڑی حد تک بحال کرنے میں کامیاب رہے ہیں پی ایس ایل فائف کے دوران لاہور کلندرز کے خلاف میچ میں شرجیل خان نے پانچ چھکوں اور اتنے ہی چوکوں سے مضیعن ناقابل شکست چوہتر رنز کی اننگز کھیلی تھی وہ ٹورنمنٹ کی جن اننگز میں بڑا سکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ان میں بھی ان کے مخصوص جہرینہ انداز کی جھلک دیکھنے میں ضرور آئی شرجیل خان پاکستان سپر لیگ کے پانچویں سیزن میں مجموعی طور پر سولہ چھکے لگانے میں کامیاب رہے جو کہ ٹورنمنٹ میں مشترکہ طور پر کسی بھی بیٹسمن کے دوسرے زیادہ چھکے تھے پی ایس ایل فائف میں شرجیل خان اور دیگر اوپنرز کی کارکردگی پر خصوصی ویڈیو رپورٹ ورلڈ سپورٹس پہلے ہی پیش کر چکا ہے جس کا تھملیل آپ کو سکین پر نظر آرہا اور اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے پابندی ختم ہو جانے کے بعد جہاں شرجیل خان کو پاکستان ٹیم میں واپس لانے کے کئی حامی لوگ موجود ہیں وہیں کچھ مخالف بھی ہیں شرجیل خان کی واپسی کی حمیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پابندی کا شکار ہوئے تھے تو اپنے کیریئر کے اروج پر تھے اس دوران وہ ونڈے انٹرنیشنلز میں پاکستان کی جانب سے چوتھی بڑی اننگز کھلنے میں بھی کامیاب رہے تھے اپنے کیریئر کی آخری ونڈے سریس میں وہ اسٹریلیا کے خلاف لگاتار تین میچس میں ففٹیاں سکور کر کے اپنی داکھ بٹھا چکے تھے یہ وہ وقت تھا جب انگلیش کاؤنٹی لیسٹر شیر نے ان سے ٹی ٹوئی ٹی مقابلوں کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا اسی طرح اسٹریلوی لیگ بیگ بیش کے دروازے بھی ان پر کھلنے والے تھے لیکن سپارٹ فکسنگ سکنڈل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا پی ایس ایل فائف میں شرجیل خان کے کپتان عماد وسیم نے ان پر مکمل بروسہ کیا ٹورنامنٹ کے دوران پریس کانفرنسز میں ان سے متدز بار شرجیل خان کے بارے میں سوالات کیے جاتے رہے اور ہر بار ان کے جوابات کا نچوڑ یہی رہا کہ شرجیل خان کے صلیتوں پر انہیں کسی قسم کا شک نہیں پی ایس ایل فائف کے دوران کپتان عماد وسیم نے شرجیل خان کو بٹھا کر یہ کہا تھا کہ تم چھ بار بھی صفر پر آؤٹ ہو جاؤ تب بھی ساتویں میں تم ہی کھیلو گے یہ الفاظ شرجیل خان پر کپتان کے بھرپور اعتماد کا مذرد ہے سابق کپتان راشن لطیف کا بھی خیال ہے کہ اگر شرجیل خان فٹ اور فارم میں ہیں تو ان کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پی سی بھی محمد عامر کو کھلا کر پہلے ہی مسال قیم کر چکا ہے لہٰذا شرجیل خان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے دوسری جانب کچھ کھلاڑی شرجیل خان کی واپسی کے مخالف بھی ہیں جنہوں نے محمد عامر کی واپسی کے وقت بھی ایسا ہی رد عمل دیا تھا ان کھلاڑیوں میں محمد عفیز سرے فیرست ہیں جبکہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر آزم بھی کچھ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں پاکستان کرکٹین کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مس باولا کے علاوہ بولنگ کوچ وقار یونس بھی شرجیل خان کی فٹنس پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں جن کے خیال میں شرجیل خان کی فٹنس فیل وقت اس قابل نہیں کہ انہیں فوری طور پر پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا جائے اب مجموعی حالات کا جائزہ لیں تو شرجیل خان کی واپسی کی مخالفت کم ہی ہے اور ٹیم کو درپیش اوپننگ مسائل کے سبب سیلیکٹرز کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ زیادہ عرصے تک شرجیل خان کو نظر انداز کر سکیں